بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم بہت شکریہ میں بہت زیادہ معذرت چانا کہ میں لیٹ ہو گیا فیصلہ بات جلسہ سی الحمدللہ حادری ہو گئی ہے مولانا محمد نواز آجت صاحب انہذا بہت بہت سلام ہے کونوں اویس آجت صاحب تا بڑا آڈر سی مدسر اقبال صاحب تا بڑا حکم سی مولانا قیسر صلی صاحب تا بڑا آڈر سی میرے اقیقل بات ہے خبے کاندے اندر پندرہ بھی دن تو انہاں دھرہ دے حرام نہیں آرہا تو سی دعا کرو اللہ صحت اطاف فرمائے ہاں اور میں انشاءاللہ ایک دو دن تک انشاءاللہ عمرت اللہ پانگ لے جا رہا ہے اتھے تو اڈلی دعا کرانگا اور تسی میرے واسطے دعا کرنی ہے میں تو اڈلی دعا میں تو اڈی بڑی بادری سمجھنا انہی دیر انتظار کرنا اور تو انہیں کہا لہو ہی دسا جی دے لال بندہ پیار کر دے اللہ دی خاطر ہی وہ دا انتظار کر دے ساڑھا تو اڈا جیڑا پیار ہے نا الحمدللہ اے اللہ دے دین واسطے وے اللہ دے قرآن واسطے وے تھوڑی جی کو کٹ کرو تھوڑی جی کو کٹ کرو رب رحمان واسطے وے اور اللہ دی رضا واسطے وے اور اتنی دیر تو ساں حضرات دا بینہ مولانا اسمائی رتیق صاحب دا خطاب کرنا خان صاحب علیہ السلام وٹو صاحب دا بیان فرمانا اور اے ساجر صاحب دا خطاب کرنا اور میں تو اڈے بارے انہی بات ہی کواں گا میں تو اڈا زوک شوق غلولہ جذبہ تڑک دمنا ارزو محبت پیار وفا دیکھ کے حالانکہ کڑی جڑی ہے اور بارہ دے قریب چلی گئی ہے کہ بارہ واج گئے نہیں اور تقریباً واجی گئے بلکہ واجدے نے پہلے اور تو اڈا پیار دسندے آئے کہ اٹھ واجی کے پر ست منٹو ہیں اے تو اڈا پیار حقیقل بات ہے اس سب اللہ دیا کرم نوازی ہیں تو میں تو آنوں آج گالبی یہ ہوئی سنانی ہے جس مالک دی رضا واسدے تسی بیٹھے ہو اور جس مالک دی رضا واسدے آئے ہو اور جس مالک دی رضا واسدے جلسہ کروا رہے ہو اور جس مالک دی رضا واسدے سن واسدے آئے ہو اور جس مالک دی رضا واسدے اس ساری محنت اور کوشش اور کابش کی دیئے میرا دل کر دے میں اس سونے رب دی اور اس پیارے رب دی اور اس سونے خالق دی اور اس سونے مالک دی تو اڈے سامنے رضا ہی بیان کروں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جرہ محبت کرے اللہ واسدے تھوڑی جی آواز بریق کرو استاد جی تھوڑی جی آواز بریق کرو اور تھوڑی جی ایکو بھی کھولو بس زیادہ نہیں شکریہ ایک وری نہ کھول کے نہ ایکو تھوڑی جی پھر بس چھڑ دیو پھر چھیڑنا نہیں جزاکم اللہ تعالی اگر دوبارہ تو سنے چھیڑیا تو انجی یہ جو میں نواز شریف نے عمران خانو چھیڑیا بہت شکریہ چھڑ دیو من احبہ للہ جو شخص محبت کرے اللہ واسدے وابغل اللہ اور غصہ رکھے اللہ واسدے وآتا للہ اور کوئی چیز دے اللہ واسدے ومنہ للہ اور منہ کرے تے اللہ واسدے فقد استقمل الیمان نبی علیہ السلام فرما دینے وہ پکا مومن وہ سچا مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعینا صلاتی ونسوکی ومہی آیا وماتی لِللہ رب العالمین بارہ مجھے تو باد سبحان اللہ کہو نا کہو سبحان اللہ بارہ مجھے تو باد بندہ سبحان اللہ کہوے پھر پتہ لگتا ہے مجمع بیدارے مجمع انشہارے اور مجمع جناب فجر دیاں بانگا تک سنواز دے تیارے دل لوگل نہ لالے آجے مجمع پتہ ہے تُسا آجے کھانا کھانا ہے کھا لے کھا کے راج پوچھ کے بیٹھے ہو اچھا یار تو اللہ قسم میں کیا پیار ہے ساڑھے علاقے دو اچھ پتہ لوگ کی کر دینے ساڑھے علاقے چکے ساڑھے علاقے پتہ کی کر دینے کھانا کھا کے نا چلے جانے تقریرہ تقریرہ نہیں چھوڑ دے راج کو پچھے نا کدھر گیا سا ہے جلسے تکیا سا جلسہ کیا سا ہے قسم میں بڑا کمال میں محبت و اڈی تو صدقے جاوا تو اڈے پیار تو صدقے جاوا کھانا کھا کے اجے بیع کے ماشاءاللہ سون دے سونیوں اعلان فرما دے اللہ فرما دے کھلے انہ سلاتی فرما دے بے شک میری نماز و نوشو کی اور میری قربانی و مہیایا و مماتی میرا زندہ رہنا پہ دنیا ترسن ہونا لِللہ اللہ دی خاطرے اللہ دی خاطرے جو سارے جہان مپالنے والے جو سارے جہان مپالنے والے میرے دوستو میں ارد کرنا چاہنا تھٹا پھٹے آر دے رہے انوالے ہو میں ایک بات تو آنوں سنانا چاہنا بڑی محبت تے بڑے پیار نال ساڑھا واد کرنا اللہ وازدے حج ہوئے تے اللہ وازدے عمرہ ہوئے تے اللہ وازدے روحہ ہوئے تے اللہ وازدے اتقاف ہوئے اللہ وازدے بیت اللہ دا تواف ہوئے تے اللہ وازدے پاک میں عمرہ نے شرام دیا تھا تو ہوئے تے اللہ وازدے صدقہ خیرات ہوئے تے اللہ وازدے آسمان تو آوازوں دیئے یہ تیرا ہر عمل میرے وازدے میری جنت میری آنیم تا تیرے وازدے اللہ دی ذات تو صدقے جائیے مالک کتنا مہربان ہے مالک کتنا قدردان تھے کتنا عظیم و شان ہے اس مالک دیئے حمدہ اور سناوہ کریے پتر اور پتری ہلو کی کرنے آئے ہیں انہوں باندھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے ہر چیز میرے وازدے سیدہ کرو تھے میرے وازدے کیام کرو تھے میرے وازدے شریعام ہوئے تھے میرے وازدے فرمایا کوئی گول ہوئے تھے میرے وازدے تول ہوئے تھے میرے وازدے جہاد ہوئے تھے میرے وازدے نماز ہوئے تھے میرے وازدے آسمان تو آوازوں دیئے یہ تیرا ہر عمل میرے وازدے میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں میری جنت میری جنت دیاں بہارہ تیرے واسد اس بہارہ او جنت جی دے وجہ ہمیشہ جوانی جی دی خاطر اسی آئے ہیں جس جنت واسد بیٹھے ہیں مانا احبہ سنتی فقد احبہ نی نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میری سنت دے نر پیار کیتا انہیں میرے نر پیار کیتا جنہ میرے نر پیار ہو گیا اور جنت میں میرے نال ہی ہوئے گا اور سنو پاک پیغمبل اسلام دا فرمان مالائین الرات اترے دی واز تھوڑی جی تیز کر اور تم بیٹھا تھے تھوڑی جی وازے دی تیز کر استادری کتے چلے گئے نے آوازے دی کٹا آگئے نے اور تیروں پتا تھے کری نہیں تھے پتھانا بھائی تھوڑی جی تیز پاک پیغمبل اسلام دا فرمان بس شکریہ شکریہ بس چھڑ پاک پیغمبل اسلام دا فرمان مالائین الرات فرمایا او جن جڑی کسے اکھ نے ویکھی نہیں ولا اوزن ان سامیات کسے کن نے سڑی نہیں ولا خطرہ علا قلب بشر اور کسے اور کسے بشر دے دل دے اندر خیال پیغمبل اسلام دا فرمان تیز کریار کی کی تا ہی یہ جاندیاں چھیڑ گئے چوڑ بہت بڑی کھاچے مالائین الرات کسے اکھ نے ویکھی نہیں بس ٹھیک ہے چھڑ اور کسے کن نے سڑی نہیں ولا خطرہ علا قلب بشر کسے دل دے اندر کسے بشر انسان دل دل دے دل دے اندر تصورتِ گمانویں پیدا نہیں ہویا ساڑے وحم و گمان تو سونی جنت سبحان اکواری پھیرا پھیرا پھر تو انہیدہ ترجمہ سنانا چاہنا ارے سنان تو پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام دھی سات پاک دائے قہور فرمان پاک سنانا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جھڑا بندہ صبح دے ٹیمِ الفاظ کے اندہ رضی تو مللہ ربن وَبِلِ اسلامِ دینن وَبِ مُحَمَّدِ النَّبِيَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات تیرا لیا رب میرا اللہ میں اس بات تیرا لیا دین میرا اسلام میں اس بات تیرا لیا نبی میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دینے میں زمانہ دینا وہاں اس بات تی میں زامنہ اس دا کہ میں انہوں ہاتھ دو پکڑ کے جنت دے اندر لیا جاؤں گا سبحان پھر آکھو سبحان ارشاد فرما دینے ایک گالدی قسم میں منہ سمجھ نہیں آئی میں بڑا سنتالی سال ہو گئے منہ تقریر کر دیا سارے مولویان دا سونڈاڑے نو پتہ لگیا میرا کسے سونڈاڑے نو پتہ نہیں لگا میں مولوی انہوں کیڑی آواز چاہی دیئے اے دی عمر کی یہ ادا کی سسٹم ہے یہ نہیں پتہ لگا اے منہوں سمجھ دے رہے حضرت مولانا فاضل اٹال بھی یہ بارہ سالہ مولوی آگیا بارہ میں بڑھے واسطے چند باتاں کر کے انشاءاللہ اجازت چاہنا وہ میں پیسا پان واسطے آیا غور کرنا نرا یہی بات دسنا چاہنا پاک پہنبر علیہ السلام فرما دے رہے میں ہاتھوں پکڑ کے جنت دے اندر لیا جاؤں گا ہاتھ کو پکڑ کے جنت دے لیا جاؤں گا اوہ جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھنی بھی پہلی مہمانی اوہ جنت جی دے وچ زموردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سب درنگ کلینا بار بار میں ہمیں وداو کٹا ہو ایک تھاں تے کر دیو بس پھر ٹھیک نے قسمیں لائے انتو ساں دو بھی اطلاع شہدے نہ لائے اللہ واسطے ہی چھاڑ دیو اچھا خدا واسطے نہ چھڑے اوہ جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھنی بھی پہلی مہمانی اوہ جنت جی دے وچ زموردی زمینہ 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 تے وچھیاں سابد رنگ کلینا سبحان اللہ تے پروانے اور گوھر کریں آج درہا اوہ جنت جی دے وچ نیمتہ بے شماراں اوہ جنت جی دے وچ بہا رہی بہا رہاں اوہ جنت جی دے وچ بہا رہی بہا رہاں اوہ جنت جی دے وچ نیمتہ بے بہاں اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پیارا جملہ لکھے آئے حاج تروا مشکل کشا اے خدا اے خدا درود پڑھئے ضرور پڑھئے مگر مسنون پڑھئے لوگوں سنو درودوں پڑھنے آ جو پاک پیغمبر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماد ہو پڑھنے آ جو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے حاج ہو کرنے آ جو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمرہ ہو کرنے آ جو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاد ہو کرنے آ جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے دوستوں سنو دین ہو اپنایا ہے جو پاک پیغمبر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور گل یاد رکھیا جے دودھ دے اندر پاڑی زمزم پا دیو مسجد دی ٹوٹی دا پانی پاؤ کسے پوئے دا پانی پاؤ نیر دا پانی پاؤ دریاء دا پانی پاؤ سمندر دا پانی پاؤ دودھ خالص میں رہ گا اور سنو تھٹا پتہ پتہ رہنوالیو کابا دی رفدی قسمیں خالص دودھ ہوئے جیڑا گانت مجد تھڑا مچو نکلی ہے خالص دین ہوئے جیڑا محمد پاک دی سچی زبان پاکی جو نکلے سارے آکو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا نام لیا سینے تھنڈ پہ جائے کہ ہوتھان دے ہوتے جیویں تھنڈ پہ جائے مزمل متصر بشیر و نظیرے اسیہ مرید ہو دے اوہ ساڑا پیرے جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ اے ہوتیہ پیر کوئی لبکے لیاو ساڑا پیر سوڑا پہ سب کو نیارا جیدہ نام نامی محمد پہ آرہا پڑھ لو ہاں ملکے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وآلہ وسلم میرے معجز سامین اکرام مسلمانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں غیارت مانی رسانوں اللہ سونے دے مہمانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتیوں سنوں میں بڑی محبت بڑے پیار نال دعوت دینا چاہنا واری زوان من اللہ اے اکبر اللہ پاک فرما دینے اللہ دی رضا بہت بڑی چیزیں اللہ اکبر اللہ سب تو بڑھائے اللہ دی رضا بہت بڑی ہے نمبر تین والا ذکر اللہ اے اکبر اللہ دا ذکر بہت بڑی چیزیں بہت بڑی چیزیں میرے دوستوں سنو آخری تقریر ہو رہی ہے جلسہ ختم اونوال ہے تو اڈی محبت پیار اللہ بڑی قدر پائے گا کیونکہ مالک میربان بڑھائے مالک قدردان بڑھائے مالک جیڑا ہے عظیم و شان بڑھائے او بڑا رحیم او بڑا کریم او بڑا رحمان میں سر کے جامان قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ محل بیان الشمس وال کمر بحسبان و نجم و شجر یس جدان میرا دل چاندائے رات دیں سوا بارہ و ربدا قرآن تو انو کسر دینا سناوا میں پوچھ نا فلک دیتا رہ انو لو کی ساؤں گے تسی کیوں جاگ دے چمک چمک اسمان دی بڑے زیند چوک چوک کے تھلے کی چاک دے چوک چوک باوان نال بات کرن لگان رب دے فضل و کرم دے نال بات کرن لگان ساڑھا جلسہ فجر ویلے ہوئے ساڑھا جلسہ زہر دے ٹیم اصر دے ٹیم مغرب دے ٹیم اشاہ دے ٹیم چوک دے اندر چرستے دے اندر مسجد دے اندر مدرسے دے اندر میدان دے اندر یا کسے بھی مقام دے ہوئے اللہ اس بات دے شاہدے اللہ اس بات دے گوائے رب سوڑا اس بات دے گوائے اسی کسے لی طبیعت وال نہیں بین دے اسی بین نیا پہ محمد پاک دی شریعت وال دے ہوئے ایسا پیارا سما ایسی پیاری بہار بن گئی ہے میں دے رہے آ تو اڑا پیار دے رہے آ تو اڑی محبت دے رہے آ وہاں سنو میرا دل کردائے مالک دی رضا دے بارے چند باتاں قرآن پاک دیا سنو اللہ کریم دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتِمُونَتَّامَا لَا حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَاسِیْرَا اِنَّمَا نُتِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِلْكُمْ جَزَامُ وَلَا شَكُمْ مالک دی خاتر کھوانا مالک دی خاتر کھوانا مِسْكِنَا نُوْخُوانا یتیمہ نُوْخُوانا قَعْدِيَا نُوْخُوانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی شان دے اندر رب نے احیات نازل فرمائی حضرت علی اور مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی شان دے اندر میں سڑ کے لاؤں قِدہ سوڑا لگ دائے قِدہ پیارا لگ دائے بڑا نیرا لالا لگ دائے نامالیدہ ہر مومن پکائے غلام علیدہ عجیبی آواز نہیں آئی سبان اللہ ساری مسجد کون جائے سبان اللہ حضرت علی المرتضیٰ رسی اللہ تعالیٰ انہو دی شان دے اندر ایتنا دل ہوئی میں سر کے جاوان ویو ایمونتا مالا ہوتے ہی مسکینم ویتیمم واسیرہ انما نتیمکم لوجہ اللہ لا نورید ملکم جزام ولا شکورہ میرے دوستو گل پھر سنوالی جے توجہو فرمایا جے ابو بکر سنتی کرفیق بڑیا آخر تک نہ ہویا جدائیاں نہیں دوجہ عمر فاروق جرمیل وڈا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نہیں تھیجا یار عثمان چوان سونا راہ حق شاہاتہ پائیاں نہیں علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پچھو تے ہونا بہادرانے تو ماں بیچ جہان دے پائیاں نہیں روم شام ایران مفتح کر کے بانگا آن توحید سنائیاں نہیں منظور نبی جی دے جنتی یار سارے لکھیاں بیچ قرآن گوائیاں نہیں سارے صحابہ جنتی ذرا بول کے دست دیو سارے صحابہ سارے صحابہ جنتی اللہ دی رضا دے طلبگار اللہ دی رضا دے طلبگار اللہ دی رضا دے پہرے دار اللہ دی رضا دے طلبگار اسے وجہ تو سارے دے سارے جنت دے حق دار میں ایتھے بھی قرآن پاک سناوا قرآن دے پروانے آنوں میں قرآن سنانا چاہنا نبی علیہ السلام دے پروانے آنوں میں نبی علیہ السلام دے صحابہ دا شان نبی علیہ السلام دا مقام سنانا چاہنا سنے آجے ایک بار ہی پھی راکھو پیار نہ اچھی ترجمہ سناوا ترجمہ ترجمہ سنے آجے میبی علیہ السلام لے آرانے بارے ترجمہ تو آنوں سنانا چاہنا ترجمہ صحابہ دیتیاں نہ جانا میں دوستوں تو جو فرماؤ غور کرنا ساڑھے بار آجے کوئی ٹیم نہیں ہویا صحابہ دیتیاں نہ جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب میں میں رتبے کا مال دیتے نے ہب شنو میں خلاؤ غور کریا جے اردہ گرہ توان والے ہو پروانے ہو ہب شنو میں خلاؤ زاراوینی ڈولے آ کوڑے آتے لیٹھ کے کنے 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 کیسے 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 سانوں حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب میں میں رتبے کا مال دیتے نے ایک بار ہی پھیرا خوشو بہان میرا دل کر دائے میرا دل کر دائے توانو پاک پیغمبر اسلام دے یارانی بات سنا اور ایک گا لوہ بھی سن لو مولانا شاعر اسلام مولانا یا یا امیر صاحب خطیبِ اسلام مولانا ویہ ساجر صاحب مجہدِ اسلام سیف الاسلام بھٹو صاحب خطیبِ اسلام مولانا محمد اسماعی لطیق صاحب انہ سارے آنے جو کچھ بیان فرمایا ہے میرے رب دی رحمت دے نال اگلی گل بھی سنے آجے صدیق نو صدیق بنایا رب کائنات نے عمر نو فروع کے آغم بنایا تے رب کائنات نے عثمان نو زن نو رہن بنایا تے رحمان نے علی المرتضی نو حیدرِ قرار بنایا پروردیگار نے اگل سنو زرہ حسنین کریمین نو جمعہ دے نوجوانہ دا سردار بنایا تے پروردیگار نے اگل سنو زرہ نبی علیہ السلام نو سارے نبیان دا امام بنایا تے سونے رحمان نو اے ساریاں کی دیا رحمتہ نے ترجمہ ہر بانو سناوا سنے آجے ہر شیدی لوگو تصویر الگ میرا دل چاندہ عثمان لگ دیا حمدان عثمان لگ دیا تعریفان عثمان لگ دی رضا کتنا میربان ساڑا الہ اور کرے آجے ہر شیدی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھل دی یا رو خشبو جدہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ میں کہنا ہے تے دوسری بار سبحان اللہ تُسا کہنا ہے میں اشارہ کرنا او نو نو ہوئے کہ تُسی کہو ایک میرے برگا مولوی کسی پینڈے ٹور گیا میں نو ہی سمجھلو میں یہ اٹھے آیا بار بار کہو ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ایک بابا جناو تھٹے پٹے آردہ کہیں دا ہے مولوی آپ پہ ہی کہیں جا سانو تیرے تے تو بارے مولوی میں ہی سمجھو بے علم مولوی بے عمل مولوی بے اکل مولوی بے کار مولوی گناہ گار مولوی آج دن کے سار مولوی میں پھر آکھیا سبحان اللہ کہو ایک اور بابا جی بولے او ناکھیا مولوی اگر سانو تیرے تے تو بار نہ اندہ تیروں اپنے پینڈ وڑنی نیسی دینا بھی کہیں دا میں چاہنا سارے راہ کے جو میں ہی تھے بیٹھے ہیں نا اللہ جنت اچھوئے سے ترامبہ ہے آنکھو آمین آمین او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھتوں گل پرے کریے کس طرح اصدا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدسر اقبال کیسر سلوی صاحب اور تھٹا پٹے آرد دوستہ جلسہ کروایا ہے بڑے بڑے مول بھی آئے نکادیا منظور بھی بلایا ہے بیٹھے نے میرے سامنے غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو اور کیا سمیں آج کیا بہار ساڑی دوستی رحمان دینال ساڑا پیار رحمان دینال اسمالک نال یاری لائیے جیدی رضا واسدے بیٹھے ہیں سنے آج زرہ جیدی رضا واسدے بیٹھے ہیں ایا کنا بودو و ایا کنستائیم قسمیں ہونتے حکمران بھی کیسی ہیں پیاریاں تقریرہ کرنا ہونتے حضرت مولانا علامہ نواز شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی پاکستان آئے نا منار پاکستان خطاب کیتا نماز پڑھے آ کرو درود پاک پڑھے آ کرو آنسو بہایا کرو رب دے سامنے اور سابق وزیر آدم عمران خان ایا کنا بودو و ایا کنستائیم اور کنیں سوچے لائے ہیں آہ لو عوضی گال سنگیم آپ پہ ہلدہ ہے پہ ایکی میں آپ پہ ہلدہ سوچے جب تعلہ آیا رایا پتری ما شاہ اللہ تم بڑی دیر تو بنا رہے ہیں جناب جلسہ ریکارڈ کر رہے ہیں تیری بڑی بہدری ہے میں چاہنا چند باتاں تو آنوں سنا دے ہیں گل سنو والی جے توجہو فرمایا جلسہ ایا کنا بودو و ایا کنستائیم چھوٹی ہے چھوٹی ہے مشینہ بول دی یعنی بڑے ٹینک بول دی سبان اللہ کہو ترجمہ سراما ترجمہ رو جی ترجمہ سنے آجے پروانیوں ترجمہ سنے آجے میرے قابل عزت قابل افترام معزز سامین اکرام میری جان تو ہڑے تو قربان کیوں تسی مدینے والے دے غلام تسی رب رحمان دے مہمان بڑی گل سنوالی جے دار غیران دے تُو نہ جایا کر بڑا پیارا جملہ بڑا پیارا حضرات وجو فرمانہ ذرا دار غیران دے تُو نہ جایا کر ایک رفدہ ورد پکایا کر جیدہ رزق رزانہ کھانا آئے جیدہ رزق انسانہ کھانا آئے سار اس دے جھگایا کر در غیران دے تُو نہ جایا کر مہمانا آئے 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 جوڑن دی گال سنا دیا ساڑھے بارہ آئے چلے نے بلکہ ہو گیا نے اگے سوئی لنگ گئی ہے پر تو انو گال سنانا چاہنا جیدہ بہار بڑھن کے بیٹھے ہو محبت بڑھن کے بیٹھے ہو پیار بڑھن کے بیٹھے ہو میں تو انو گال سنانا چاہنا ماں رحمان دی محبت رحمان دے پیار دی آؤ اس مالکلو دی رضا مگیے محبت مصطفیٰ مگیے او دے کلو وفا مگیے او دے کلو جنت دا سوال کریے او دے کلو او دی رحمت دا سوال کریے برکت دا سوال کریے بخشید دا سوال کریے جنت دا سوال کریے آکھو آمین پھر گال بڑیے اللہ سونا میرے دوستو اور کریے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے دین چڑھتے آتاریں جمیں چھپ جان دے او دی سندگی چو غم سارے موک جان دے جیڑا ایک اللہ کو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے او نوکیرہ چونکہ ٹیم اللہ کو سوال کرندہ ہے اللہ کو سوال کرندہ ٹیم ہے او نوکیرہ میرا فقیری نہیں پاسک دی کدھی غربت او دے نیڑے نہیں آسک دی جیڑا سوڑے اللہ تے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے اللہ انہا سارے انو آج اپنی رحمت دے نرسان سارے انو معاف فرمائے میرے دوستوں اور میرے بسرگوں اللہ دی رضا اللہ دی رضا بہت بڑی چیزیں بہت بڑی چیزیں دیس پاک دے الفاظ سننا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی جنتے چلے جانگے اللہ کریم جنتیاں نو فرمانگے کی فرمانگے یا اہل الجنہ اے جنتیوں جنتی کہنگے لبائی ربنا وسادئی جی ساڑے رب جی آڈر فرماؤ کی آڈر کی حکمیں رب کائنات فرمانگے لب سنے آجے رحمان دے الفاظ سننا اللہ دارشاہ سننا رب کائنات فرمانگے حل رضی تم کیا تسی میرے تے راضی ہو تے سارے جنتی کہنگے اللہ جی کیونہ راضی ہو یہ تساہ سانو جنت دے دیتی سبحانہ تساہ سانو جنت اطاف فرما دیتی کیونہ راضی ہو یہ اللہ کریم فرمانگے کیا میں تساہ سانو جنت نہ لوں آلا شاہ نہ دیا کیا میں تساہ جنت نہ لوں بیتر شاہ نہ دیا کیا میں تساہ جنت نہ لوں افضل چیز نہ دیا کہنگے اللہ جی کیونہی ضرور دے ہو رب کائنات فرمانگے اوہلو علیکم رزوانی فلا اسخط علیکم بادہ ہو ابدا اجنتیوں سن لو اجد بعد میں ہمیشہ ہمیش لئی تو عڈے تے راضی ہو گیا ہوں میں قدی بھی تو عڈے تے نراض نہیں ہوں ارشوالیہ سن سارے انہوں اپنی رضا نصیب فرما دے مل کے آمین کھو اچھا سانو تے قیامت میں کرنی ہے نا اللہ سانو تے قیامت میں سانو قیامت والے دن مالک نے بات فرما رہی ہے تے صحابہ وہ سن اڈے پیارے چل دے بھر دے اللہ پاک نے دنیا ہوتے اپنی رضا آتا فرما دی تھی کتے لیے سنو رضی اللہ عنہم ورزوانہم اولائے کا حضب اللہ الا انہ حضب اللہ ہم المفلہون اللہ کریم فرما دے رہے سونے ہو میں تو عڈے یارہ تے راضی تو عڈے یار میرے تے راضی اور میرے دوستو اہلِ حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو جس طرح قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا سوری سے گرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا چاند سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا مکہ سے مدینہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور بدر ملیر سے ستیق کو جدا نہیں کیا جا سکتا مجھے کعبہ کرد کی قسم ہے جس طرح آسمان سے ستاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا محمد عربی سے محمد کے پیاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا آکھو صل اللہ جنا مجمع وازنی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ پھر کہو نبی اللہ السلام دے میں اعلان کر دیا جیدے باغ دا پھل سیتی کیا رو گل سنوالی جے جیدے باغ دا پھل سیتی کیا رو او دے باغ نو میں سلام آکھا جیڑا فروک آزم دا دماد لوگو اس مہتاب نو میں سلام آکھا جنہیں عثمان نو دکیاں دو تیاں او دے انتخاب نو میں سلام آکھا جیڑا علی نو اپنا پائیا کھے اس نواب نو میں سلام آکھا کیا باغ ہوں سلام آکھا انہیں دیاں دے صحابہ اللہ دی رضا دے سارے دے سارے طلبگار تھانے اللہ دی رضا دے سنانا چاہنا سنو قرآن پر محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَاہُوا اَشْدَّا وَلَا الْقُفَارِ رُحَمَاہُوا بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكْانِ سُجَّدَيَبْتَهُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا سِیمَاہُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ عَسَرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَات وَمَسَلُهُمْ فِي لِنْجِيلِ قرآن انہا دی عظمتی قوائی دے رہی ہے تورات انہا دی عظمتی قوائی دے رہی ہے انجیل انہا دی عظمتی قوائی دے رہی ہے پھر منظور گناہگار کیا انہا اپات قوے صدیق عمر مثالی ہے گنی علی نیرانے ہیں پھر بولو کجا لنطرانی کجا شانِ اسرا کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرف نیلی ہے دریانے ہی ہیں عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدام حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں یا جم میں کہاں آپ کا بول والا نہیں ہے صدیق عمر مثالی ہے گنی علی نیرانے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں جنت ہے بیلیو اور بیلیو پیج رکھ کے چل یار نہ جاؤ چاچا نہ جاؤ چاچا جی بہاں جو قسمیں کٹھے چالنے ہیں بھا جی بھلے منو منو میرا چاچا زورہ یاد آگے اللہ ہوتی قبر روشن کرے آمین کو جناہ بڑا منو اور نا جو رجب دے اندر بلایا بڑی دیر پہلے بڑا میرا پیارا یار بڑی محبت ہے بڑا پیار کرنو والا بڑا اللہ دے دین دا مجا ہے بڑا اللہ دے دین دا خادم آج مولوی منظورنوں او میرا بڑا ہی قابل احترام دو سرگ نظر نہیں آ رہا میں ایک دعا کرن لگا اللہ کے التجا کرن لگا اللہ کے اپیل کرن لگا اللہ بابا جی زہورہ مصابنو اللہ بغیر حساب دے سن یاربا جنت دے دے او دو منو بلایا جو دو منو احترکو نہیں سی جان بڑیاں محبتاں کی تھی کہا لے جیڑی تو انہوں سنانا چاہنا کہا لے سنوا لیجے جنت ہے فیداؤل پر راضی ہے ایلاؤل پر پہلو محمد میں جنہوں نے دیرے ڈالے ہیں مختصر بتاؤں تم کو علمت صحابہ کی اللہ کا اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں جن کون سے نسبت ہے ہم کون سے علفت ہے اللہ اللہ ہم کون کے جے آلو کے جے آلے ہیں آواز نہیں آئی سبحان اللہ کون اچھی آواز ایک میرے یار دا نا آڈر ہو رہا ہے اوہی میں سنانا چاہنا گل بڑی سنوا لیجے خود پڑھ کے ویہ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم داکار مطالع تقلید جتو جائے تالا ابو دعود حق سمجھاوے اکھا تو پٹیاں لاؤوے تیر مزیدیاں پڑھ حدیثہ کر ذین دیاں تقدیثہ اوہ پڑھ لے سن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑھتو ابن ماجا جنتی سن سب صحابہ پھر کہا دیو صبحان کیڈی پیاری جماعت صبحان کیسی پیاری جماعت علامہ صاحب کا واقعہ کیا ایکیڑا واقعہ اللہ بلے 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 علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ چڑی اور دی کانفرنس کر کے نا علامہ زبیرہ مزہیر صاحب حفظہ اللہ و تعالیٰ فرما دے نے میں نونا ہر لے کے فروکے دے اندر چلے گا سرگو دے تو اگے ایک نوجوان نو ملے جا کے بوہ کھڑکایا نوجوان نے منگیا سی ٹیم علامہ صاحب بار جانا سی دورہ سی سعودی عرب دا علامہ صاحب کہنا گے پتر میرے کوئی ٹیم کوئی نہیں وہ نوجوان غصہ کر گیا جلسہ سننا آیا علامہ صاحب جلسے تو بعد اوہ دیکھا ہر چلے گا ورکران آلکنہ پیار ورکران آلکنی محبت روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جانکتے تھے اسی لئے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیبیں خدا مانگتے تھے حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے صبح ہوں جاں کے بوہ کھڑ گایا پتر انہوں نہ چلایا بڑا گلے انہوں کھیچے دائیں اوہوے کڈا بڑا کہنا گل بڑی سنوالی جے تھی آنال سننا جاں کے بوہ کھڑ گایا نوجوان کون اور دروازہ کھولنا ہے سالی زہیرہ ہے نوجوان گھلے لگ کے روحن لگ بے آ علامہ صاحب میرا کار اور تسی آئے ہو فرمان لگے میں سارے مجمے چچنی اوٹ نظر ماری ہے منو تو نہیں دیسے آ میرے دلی گل لئی میرا ور کر غصہ کر گیا ہے ایسان لئی زہیر تینو دروازے پہ جانا چاہیدہ ہے آج علامہ علامہ اے میں نہیں ہوں دی پھر دی اے میں رب نے شان نہیں دیتا اے میں رب نے مقام نہیں دیتا میرے دوستوں تائیت مرضور کہیں دا ہے گردر نہ جکی جس کی زیاد حق کے آگے گردر نہ جکی جس کی ظلفکار علی بھٹو کے آگے گردر نہ جکی جس کی کسی حکمران کے آگے گردر نہ جکی جس کی کسی انسان کے آگے گردر نہ جکی جس کی کسی پہلوان کے آگے کانِ سانِ الٰہِ زہیر کہ گردر جکی جس کی صرف رحمان کے آگے اللہ پاک یزدانی صاحب علامہ صاحب اللہ کروٹ کروٹ جنت اطاف میں جڑی بات کو ہڑے گوشت گزار کرنا چاہنا ایک ہی اچھا ٹھیک یہ میرا یار ہننا منو پھر کوئی ہننا فرمیاش کریں بڑا بڑا تیرا پیار ہے میں اللہ جانتا ہے ادنی گلے دی خرابی دے باوجود کل میں اسلام آباد تو لمحہ سفر کر کے نا فروک آباد پہنچیا اور فروک آباد تو پھر میں آج جو فیصلہ آباد اور اتھا تو اڑی خدمت دے اندر اے سب اللہ دیئے رحمتہ نے بگرنا میں تو اڑے پیار دی کوئی میرے کل الفاظ نہیں میں کیڑے الفاظ کواں بہارل میں جیڑی بات سنانا چاہنا اللہ دی رضا دے طلبگار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رحمت دی رضا دے طلبگار اے سے وجہ تو جنت دے نوجوان نہ دے سردار اے سے وجہ تو اس علی رضی اللہ تعالیٰ نہو دے پتر جرے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا علی سردار اگلی گل سنو اس ماں دے پتر سن جڑی ماں جنتیاں اور تابی سردار تے صدقے جاواں او دے نواسے سانجیڑا مدینے والا نبیان دا سردار کہو حمل کے سبحان اللہ ترجمہ پھر تارم سناوا اللہ دے پاک کلامہ چون اللہ 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 دے پاک کلامہ چون قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامہ چون قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامہ چون قرآن دا رتبہ وکھرائے جس طرح سارے جس طرح سارے نبی آنچوں نبی سلطان درتبہ وکھرائے اور میرے دوستو ایسا سبحان اللہ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا تھا منظر اپنی آنکھوں سے پینے والے ستر تھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے سن لو پیارے رب کے مہمانوں یہی تو کملی والا ہے پڑھ لوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گوھر بھی سنانا چاہنا رب دینار ساڑی دوستی رب دینار ساڑی یاری رب دینار ساڑا پیار رب دینار ساڑی محبت او دی رضا دے طلبگار بڑھئے یہ تھے بھی میں قرآن پاک سنانا چاہنا اللہ دی رضا دی بات آئیے تو سننا قرآن پاک رب نے فرمایا اللہ فرما دے نے لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِلْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَا هُمُسْوَادِقُونَ اللہ دی رضا دے طلب گھار نبیل اسلام دے صحابہ ایتنا محاجرین دی گال لے اُخْرَنْسَار دی گال سُنْلُ دَرَا وَالَّذِينَ تَبَغْوَا اُدْدَّارِ وَالْایِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو وَيُعْسِرُونَ آلَا انفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ فَأُولَائِكَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَاسَ نبیل السلام دے کتنے پیارے ایتھے بھی قرآن پاک دی اور ایک ہے سناوا میں چانا قرآن دے پروانے بیٹھے میرے دوستوں میرے دوستوں ایک وجہ تک بھو پھر اس تو بعد اللہ کے ارضہ کرانگے دعا وارا کے کرانگے عطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن الملکر والحافظون لحدود اللہ وَبَشِّرِ المؤمنی آئے 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 ایڈے پیارے تم مولانا یہی حساب ہو فاڑی گال پوری ہو جائے میرے یاردی بھی گال پوری میرے یاردہ نہ کیے جنہیں رکھا کر لے کتے گیا ہیں انصر آجا انصر آجا بھئی گال پہی نہ انصر دی گال پوری کریے بھئی نہ رکھا جڑا ہے میرے خیال ہے وہ پہی نہ سنا لیں یاری دیلوں دیلوں راب نال جوڑ بندے آ بھوا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بندے آ سارے کو وہ بھی سناوا سناوا تھاکتے نہیں گئے بس کر دیا وہ نہ نہ ہوئے وہ نہ ہوئے ایک مولمی تغریر کردہ 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 کہنے لگا جہے تھاک گئے ہوتے بس کر آہا ایک بھی چو کہیں دا ہے اے نیکی کریں تے ساری عمر نہ پلایے یہ بندے تھاکی جائیں میں ایک جگہ نا تغریر پہ کرنا تھا میں کہا آپ سننے کے لیے تیار ہے میں انشاءاللہ بیان کرانگا میں فجردی ادان تک بیان کرنگا انصر صاحب میرے پہی جا نہیں تھے آجو میری جھد جان حضرت حسن و حسین رضی اللہ و تعالیٰ کیا ساری میں آگا باب ہوگے نا سنو گے اوہ بچارے بیت ہے کہ صبح دس وجہ دے بیٹھان صبح دے زور ہو گئی اثر ہو گئی ساڑھے چار میرا بیان شروع آیا میں ہاں صبحان اللہ کہ وہ میں آجو شام تاک انشاءاللہ میں قرآن سنانا ہے ایک بابا جی کہتے نے آہو توں ٹھیکی پارجیوں آیا توں ان سنائی جا سانو سویر دب آئے یعنی ایک چوڑ بھی نہیں کھوایا سانو صبحان اللہ تھی رکھ لیا کیا یار تو اڑا کس میں ساؤ کیا تو اڑا شاؤ کے سنو یاری دیلوں دیلوں راب نال جوڑ بندے آہ بھوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندے آہ اوہ دے دار ہوتے توں کدھی آیا ہی نہیں پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکوت چھوڑ بندے آہ بھوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندے آہ گھوڑ نال سون لیں میرے اعلان نوں سینے نال لال حدیث دے قرآن نوں تینوں آہدہ آہدہ تینوں آہدہ منظور کمزور بندے آہ بھوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندے آہ پیدا کی تھی رات میں ساری کا اینات سب نال والا سونے مدنی دی ذات ساڑے پیر جیا بدر منیر جیا نہیںوں کوئی ہور بندے آہ ہوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندے آہ ایک میں نعرہ مارن لگا تھے تُسا میرے نعرے دا جو آپ دیں میرا پیر تیرا پیر بدر منیر بدر منیر میرا پیر تیرا پیر بدر منیر جیڈا مجمع اٹھا آواز نہیں میرا پیر تیرا پیر بدر منیر بدر منیر پوڑا ایک ہو چلے بلکہ پانچ میٹ رہا گئے باقی پھر میرا دل کردہ اگر تجھ سنو گے ایک تو ٹیم اتے بھی جا سکتا کوئی ضروری نہیں ایک مال بھی نا ایک مال بھی تقریر پیار کردہ توجہو فرماؤ آئی دروے کھو میرے والا ایک مال بھی تقریر کردہ کردہ کہیں دا صداقت کے بیعہ کرنے سے مومن رک نہیں سکتا وہ پھر شروع ہو جائے پھر دسہ پندرہ منٹہ آباز صداقت کے بیعہ کرنے سے مومن رک نہیں سکتا پھر پندرہ منٹہ وی آباز کوئے صداقت کے بیعہ کرنے سے مومن رک نہیں سکتا ایک بابا گئی دا ہے عزیویہ جو پھاس گئے ہیں تیرا ٹیم مک نہیں سکتا یار تو اڑھیاں محبتانی کے آب آتے ہیں تو اڑھیاں محبتانی کے آب آتے ہیں کہ اللہ نے سامنے آ کے نا تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبی تیرے فضلو کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضلو کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی ناپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی ناپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے اللہ سانو سوارے انواجرات اپنی رحمتنا اور معاف فرمائے میں تو آنو نا آخر تیک شیر سنانا لیکن جنت دے نوجوانہ دے سردار دی گال سنانا چاہتا ہے جنت دے نوجوانہ دے سردارہ دی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنو پھلا دیاں سنو پھلا دیاں ہندیاں نے کئی قسمان کئی رنگتے کئی ڈیزین لوکوں دھینا دی رنگتنوں تک تک کے پئی ہندیے دنیا فین لوکوں پر دو پھول آئے اور ٹھٹا پٹے آر والے ہو سنے آجے دو پھول آئیں اس جہان اندر جیڑے نبی جی دے دل دا چین لوکوں نبی جی چوم دے تے نالے سنگ دے سن ایک حسن دو جال سوڑا حسین لوکوں سبھان اللہ اچھی آنکھو سبھان اللہ ایک واری پھیر آنکھو سبھان اللہ اکہ دانا واسا او پروانیوں سنے آجے اکہ دانا واسا سبھان اللہ ایک واری پھول آنکھو تیرہ تھلے پڑھ دا قرآن وے کھے آنکھو سبھان اللہ اکہ دانا واسا سبھان اللہ اکہ دانا واسا لادلہ رسول دا نبی جی دی چوس دا سبھان وے کھے آنکھو تیرہ تھلے پڑھ دا قرآن وے کھے آنکھو اکہ دانا واسا اکہ دانا واسا آجے میں صدقے جاوان تو ہڑے پیار تو نبی رسول اللہ مکہ تو مدینے چلے گئے اللہ تعالی مکہ بھی بخائے مدینہ میں مولانا جو اگلا سننا میں بڑا حران اکہی بندے اہے جی شہر آنوی چون شہر پیار آنکھ جس دا نام بہاری میں ڈوب دی جان دی ساں لوکو پیر میرے میں تاریوے میں ڈوب دی جان دی میں ہاں تو ڈوب جان دی شہر آنوی چون شہر پیار آنکھ جس دا نام اکڑا جان جس ساری ولیاں دی میرا مرشد لوکو لڑا میں جان جس ساری نہیں جان جس ساری ولی میں ہاں سوڑ میرے کھولو میں فیرا کہا کیا بات مدین دی سبان اللہ پورے ایک بجے گون پاک سبان اللہ کھول پھر آنکھو سبان اللہ مجھے میں کاری محمد یاسیم بلوش صاحب کے اندرزرہ ٹیٹ کر کے سبان اللہ دیو ماشاء اللہ ماشاء بہت بہت گل سنوالی کیا بات مدین دی حشبو آمی چون حشبو وکری سنن نبید پسی نبید میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ازاد پاک دیا کیا بات سید الانبیاء علیہ السلام دیا کیا بات آپ مکہ تو مدین تشریف لے لے آپ نے پہلا خطاب جی رکھی تھا پہلا خطاب نبی علیہ السلام دا پہلا خطاب افش یا ایوہ الناس افش السلام وات مطام وصل الارحام وصل باللیل ون ناس ونیام تدخل الجنت بسلام آپ فرمان دینے لوگو اسلام علیکم زیادہ کیا کرو ایک دو جن اکھانا کھلایا کرو رشتے داریاں جھوڑیا کرو رات نو لو شتے ہوئے ہون تیس تسی اللہ کے عرضہ کریا کرو تدخل الجنت بسلام اللہ توانو اٹھو اور دینا جنت جداخل فرمان ایک بندے نے گھل بڑی بڑی ہے لہی صادق نے سنائی نسرت نے گھل بڑی سن نڑی کسے رو دین ہسایا ای تیدا سہاں کسے پکھے نو رجایا ای تیدا سہاں کسے پیاسے نو پیلایا ای تیدا سہاں راوی چروڑے نو راوی چروڑے نو ہٹایا ای تیدا سہاں کسے لخمی دا پھٹ نہیں سیتا اہم عمر گزاری کھنی 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 دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں دعا کر دیں ہا اللہ پا ساڑھے ترازی ہو دیں کچھ ہی آمی آگا وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر وَجَدُوْ کَنْدَاوِی رَابَدِی رِزَالِ کَنْدَاوِی سَڑک تو چوک کے پرہ کریے نا پھر مالک میر بانو دیں اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرہ زادے سفر سیاد ہزاروں گھات میں ہیں اور دام بچھائے بیٹھے ہیں ہشیار کے تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس رستے میں کئی اہلِ خیرد دامن الجائے بیٹھے ہیں اور بڑی پیاری بات کر دیں کچھ قدر تُو نے اپنی نہ جانی کچھ قدر تُو نے اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہی تُو مردِ میدان تُو میرِ لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی اور میں اس سونے نبی تو صدقے جاؤں لو جی کہاں آخری سنو پھر میں اجازت چاہنا ایک تو ٹرائم آگے چلا گیا تو اڈی محبت ہے اور تو اڈا پیار ہے گل بڑی سونڈی بدتو ایک کایا انہیں آگے مسجد پشاپ کر دیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیر صحابہ مارن لگے اور پھڑوئے کسے نے آگے انہیں تکھڑ پاردہ کرو لمیہ پاؤئے ڈانگا ماروئے اینے کی سمجھیا مصطفیٰ پشاپ کرنا لگ بے نبیل اسلام نے فرمایا کر لینڈ دیو کر لینڈ دیو کر لینڈ دیو اور تھٹا پٹے ہار والے ہو ساری کائناتے سردار دا پیار ہوئے کو فرمایا کر لینڈ دیو کر لینڈ دیو انہیں چھوٹا پشاپ کی تا فرمایا کر لینڈ دیو دوڑ پانی دا مگوایا آپ فرما دیرے یہ دے اتے باہ دیو مسجد صاف ہو جائے گی ڈول باہ دیتا نال فرما دیرے مسجدہ پشاپ کرنے لینی بڑی یا اللہ دی عبادت لی بڑی صبح مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں مومن ہی تو مسجدوں کو بڑے پیار سے بنواتے ہیں بناتے ہیں وہی جن سے پروردگار بنواتے ہیں صبح فرما کر لینڈ پشاپ چھوٹا انہیں کی تا آئی تھی آئے ہاں کوئی ساڑی مسجد تھی چھوٹا پشاپ کرے اساں کوٹ 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 کے وڑا بھی ہوتے ہی کڑ دے بلے مول سمامہ میں ناسان رو رضی اللہ تعالیٰ نے ہنو پھڑ کے صحابہ لے آئے نبی اللہ السلام نے فرمایا تھم دینا رہی تھے بند دیو دا خیال کرے یہ تھی آن رکھے فجر پڑھ دیا تو ہنو بیکھے گا دور پڑھ دیا اثر پڑھ دیا مغرب پڑھ دیا انشاء پڑھ دیا تو ہنو بیکھے گا بڑا متاثر ہوئے گا بڑا اثر لے گا ایک دعا کرو بھائی اے سواو چلے آجے دعا کرو اللہ سارے نمازی بنا اللہ سابن نمازی بنا اللہ پکا سچا نمازی بنا اللہ زندگی دے آخری دم تک نمازی بنا رجی عزیز مامہ بین اصال رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے لے آکھیں بند دیتا مسجد دیتا پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک تو صدقے بہت شکریہ میرے عبیلیہ دل بڑی سنوا لیجے پھر پاک نبی علیہ السلام دی بعد دا ترجمہ سنیں ایک دن پکڑ سما مانوں صحاب نبی دے سی لے آئے ان بند اور نالس تھم مہندے اللہ دا نبی فرمائے ایدہ کھانا میرے کرو ایدہ کھانا میرے کرو میرے کرو ایدہ کھانا میرے کرو آوے گا کرا خدمتہ اس میں مان دیا کیا باتتہ نبی زی شان دیا تمہاں بے گئیاں جگتے آن دیا میرا پیر پیر آن دا پیر جے نال پیر بھی بدرے ہو نیر جے سب نبیاں تو یارو سب 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 نبیاں تو یارو اخیر جے ایدہ دستیاں پاک قرآن دیاں سارے ملکے آنکھو سبان اللہ عجیبی آواز ہو سبان اللہ آ کام کریا کرو توانو میں توڑے تو صدقے جاو توانو کنہ مولوی ہیں پیار میں مولوی ہیں مولوی ہو مولوی ہو آ پیسے لوکانا مکان دے ہو جیڑے بغیر کہن تو پروان نے اوٹھوٹ کے پیسے دے منو انہے دے آجے تو اتھے لیلا ویچے آئے میں انہے پیسے لے نو تو اتھے کٹا ویچے آئے میں انہے پیسے لے نو تو اتھے سنڈا ویچے آئے تو کپا دیتی تھی ہے سارہ نو کما دیتا ہے تو سارہنے اتھے منجی ویچی انہیں پیسے لے نو اور مولوی ہو اللہ دا دین سناؤ ہاں اللہ وارستے اہتے جانا قربان کرنا تو اسی مولوی ہیں تو پیسے مکان دے پھر میں دا سزار لینے اگلے دن ایک مولوی تقریر کردہ کردہ انہوں ایک بندے بچو ہزار پہیا دیتا اٹھ کے کہندہ ہے حضرات پہ زیوکار جیڑے مکائجے انہم بچوئے نا کٹیاجے اللہ دی قسمیں پیسے کمیں لوگ دی مال لیا اللہ دا دی اللہ واسطے سناؤ مالک واسطے سناؤ خالق واسطے سناؤ رب واسطے سناؤ اے گناہگار نو سنتالی اور تالی سال تو رب نے اپنے دین دا نوکر بنایا اگر میں نہ پروانیان وائی تک نہ روٹی کہیے نہ چاہ کیے نہ اشتہار کہنے نہ کرایا کیا ہے نہ پیسے مکائنے عرش والا منومی دے ہی جا رہا ہے بلکہ میں صدقے جا ہوا ایک کٹ ساٹھ سال عمر تھی اگر کھلو کے تقریر میرے کلو کھلار کے کروا رہے ہیں میں اگر کھلو ہور کی کہہ سو میں مولویاں دی میں نے سمجھ نہیں ہو دی اگر مولوی تقریر پیا کرے ایک بندہ نار بیٹھا اگر کھلو دتھی لاکھ دی پوری انہیں جناب کے نوٹ صبحان اللہ تے مولوی دتھی پڑھ کے کہیں دا ماں شکر جائے ہاتھ تھک جائے انہیں پھڑ کے رہا دتھی جے بھئی پا اور بندہ بھی بڑا پروانہ سی بڑا پروانہ سی بندہ ہو کہیں دا مولونا صاحب باقی دے بھی تو میں تو آڈے تھی سوٹنے سان تے پولے جے انداز نار کہیں دے تے تو ہور سوٹ لے دعا کرو اللہ مولوی آنوں انہیں پیسے دے انہیں پیسے دے بوریاں توڑے انہیں دے کرانے بیچ بیڑے دے بیچ آسمان تو سوٹے سو سو توڑا سوٹے میں اگر لے دن ایک جگہ تے دعا کی تھی دے میرے ایک بندہ کہیں دا چو پکا رہے ہیں نا کہنا ہے یارب بیجے سوٹے ہی سانی دے پائن سو توڑا تو سوٹ دا اگر اس میں کی مولوی ہو اور یہی نا دے چیرے وے کے تُسا نہیں نا رجنا تُسا پیسے آنال نی رجنا اور رحمان دی حمد کر کے دے نہیں تُسا رجنا تُسا پیسے آنال نی رجنا سوڑے نبی تے درود پاک پڑ کے دے نہیں تُسا رجنا پھر تُسا پیسے آنال نی رجنا تُسا پیسے آنال نی رجنا جگلہ کرو پیار دیا تے کالتے قرار دیا تے پھر گلہ کرو مومنوں نبیان دے سردار دیا جگلہ کرو پیار دیا نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی میں نوتے بس چنگی آلگن حدیثہ مخار دیا جگلہ کرو پیار دیا تو آڑے پیار تو صدقے جاؤں اپنیاں سستیاں ساڑیاں بڑیاں کمیاں ایک جگہ دے جلسے دے گیا ہے وہ نہ پارکے لفاظیں مولانا دی فیلمت کی تھی ایک مولانا صاحب کہیں دے نے پھر بھی کہیں دے نے اے تھوڑے نے میں آکھیا میرے اڑا لفاظہ بھی مولانا صاحب نے دے دیو وہ ایڈا اتر مال میرا لفاظہ بھی لے پر گل سنو گل سنو مولانا صاحب تسی پیسے یا گلہ کر دیو اے قوم جان قربان کر دیئے سونے نبی دی خاتر تن مندھن قربان کر دیئے میں تو اڑے لی دعا کرنا مسافر بندہ گناہ گار بندہ آج دن کسار بندہ میں دین دا ادنا جیا پیرے دار بندہ ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوکٹ دا ادنا جیا چوکی دار بندہ میں دعا کرنا اللہ سنو اپنا ہی محتاج بنائے اپنی رضا دا طلبگار بنائے نبی علیہ السلام دا حبہ دار بنائے صحابہ اور اہلِ بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تابعہ دار بنائے اولیاء شہدادہ تابعہ دار بنائے والدین دا فرما بردار بنائے اللہ قرآن و سنت دا پابند بنائے خوش نصیب اور بخت بلند بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ساجد صاحبہ ساجد ساجد صاحبہ ساجد برادر محمد ساجد دبائی والے حفظہ اللہ تعالی اللہ ساجد ویرد ابو جانو جنت الفردوس اطاف فرمائے ساجد صاحب دیا محبتہ اللہ قبول فرمائے دبائی والے اور ویجڑے دوستانے سارے انہیں محبت پیار اور محبت نال بہت بڑا جلسہ کروایا ہے ٹھٹا پٹے آر دے دوست آگے میری درخواست دے کہ تُساں آج بڑا لمبا انتظار کیتا میں بہت زیادہ معذرت چاہنا لیکن تو انویس دا اللہ عجر اور ثواب دے گا اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر فرما دے اللہ ساڑھی آخرت بھی بہتر فرما یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مذل فرما میرے اللہ غزہ دے مظلومہ دی مذل فرما میرے اللہ حماس دے مظلومہ دی مذل فرما اللہ مجاہدین دی مذل فرما اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما اللہ اسلام نو غالب کر دے اللہ اسلام نو غالب کر دے اللہم آئیزانا فی الدنیا والآخرہ ولا تجلنا فی الدنیا والآخرہ انتا ولیونا فی الدنیا والآخرہ توفانا مسلمینا وعلہکنا بسالحین یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مذل فرما یا اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ اسرائیلی ظالمانو نیستو نبود کر دے یا اللہ اسرائیل دے ظالمانا اللہ ستیا ناس کر دے اللہ انہ دے زمین تو صفایہ کر دے اللہ ظالمانو انہ ظالمانو اللہ عبرت دا نشان بنا دے اللہ اسرائیل دے ظالمان دے نام و نشان مٹا دے اللہ اسلام نو پوری دنیا دے اللہ غالب کر دے اسلام دا پرچم سارے جہان پہ لہرہ دے اللہ اے تیرے بندے میرے مالکہ سوا ایک وجہ تک تیرے کارچ بے کے سونے اللہ جی تو اڈی توحید تو اڈی پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اور شان صحابہ دا ایمان اور اللہ جی تو اڈا کلام انہ تو اڈیر دا آواز تے سونے ہیں اللہ جی اساں سارے ہاں تے راضی راضی اللہ جی اساں سارے ہاں تے خوش ہو جو اللہ جی اساں سارے ہاں معاف فرما دے ہو مالکہ انہ سارے ہاں مقا مدینہ وخا دے اللہ سان سارے ہاں پانچ وقت دا نمازی کی تحجب گزار شراک پڑن والا ست وقت دا اللہ جی نمازی منا دے ہو اللہم آئیزانا فی الدنیا والآخرہ وَلَا تُزِلَّنَا فی الدنیا والآخرہ انتا وَلِیُنَا فی الدنیا والآخرہ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَا وَالْحِقْنَا بِالسَّالِحِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ